اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ msword میں ہم mail merge کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کو کوئی mail کرنی ہو بجائے اس کے کہ ہم علیدہ علیدہ ہر ایک کو mail کریں ہم mail merge function کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ email بھیج سکتے ہیں کافی لوگوں کو اور ان جو email بھیجی گئی ہیں ان کا print نکالا جا سکتا ہے اور emails کو بھیجنے سے پہلے edit بھی کیا جا سکتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بہت سے لوگوں کو email سینڈ کرنی ہے اس کے لئے ہمارے پاس دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز کے اندر آ جاتی ہے source data یعنی ہمارے پاس list of contacts ہوں گے جن کو ہم mail بھیجنا چاہتے ہیں اور دوسری چیز important ہوتی ہے mail merge میں وہ کہلاتا ہے generic letter ایک general letter ہوتا ہے جو کہ آپ سب لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اس کا ایک format آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پھر کیا ہوگا کہ source data اور generic letter یہ آپس میں مل جائیں گے مل کے کیا بنائیں گے mail merge بنائیں گے اب یہ کام کیا کس طرح سے جاتا ہے اس کو ہم direct example سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک letter موجود ہے جس کے اندر date ہے اور یہ letter کیا ہے یہ letter of selection ہے جو کہ ہم نے مختلف students کو send کرنا ہے جنہوں نے ایک university کا engineering کا test pass کیا ہے university of science of technology ہے اور university کیا کر رہی ہے انہیں offer کر رہی ہے selection letter کہ وہ engineering program میں ان کا admission ہو چکا ہے اور انہوں نے monday 1st november کو report کرنا ہے ان کے main office میں اور انہوں نے original documents بھی ساتھ لے کے آنا ہے اب یہ ایک journal letter ہے لیکن یہ ہم نے بہت سارے students کو بھیجنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ہر students کے لئے الیدہ الیدہ اس سے type کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ mail merge کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے mailing sku پر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا start mail merge کا جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے step by step چلنا ہے step number one کیا ہے step number one یہ ہے کہ آپ نے document type select کرنا ہے یعنی کس type کا document آپ select کرنا چاہیے کس type کا document آپ بھیج رہے ہیں تو ہم آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھیج رہے ہیں ایک letter document ہے یعنی ایک letter ہے تو یہاں پہ ہم نے letter کو select کر لیا ہے اس کے بعد آپ کریں گے next یا اب آپ کا اگلا آ جائے گا step number two step number two میں آپ نے وہ document select کرنا ہے جو کہ آپ actually بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اپنا جو current document ہے جو کہ ہم نے اب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اسے ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم click کر لیں گے use the current document اس کے بعد آپ click کریں گے select recipients یعنی یہاں پہ وہ contacts آپ نے select کرنے ہیں جنہیں آپ یہ email send کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو contact list موجود ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ جہاں پہ وہ computer میں وہ list save ہوئی ہوگی آپ وہاں سے وہ list select کر لیں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے browse کے اوپر click کرنا ہے اور desktop پہ جا کے اس contact list کو select کر لینا ہے جیسے آپ اس کو select کریں گے تو آپ کی contact list آپ کی آ جائے گی جس کے اندر ایک ہی sheet ہے اوکی کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ کی contact list ہے جس کو آپ یہ letter send کرنا چاہتے ہیں جس میں اس کا first name address role number last name phone number email address تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس contact list پہ ہم نے letter send کرنا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو select all کیا ہوئے آپ چاہیں تو اس میں selective students کو بھی select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں select all کو click کروں گا اس کے بعد آپ نے اوکی کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اوکی کے اوپر click کریں گے تو یہ تمام contact select ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا step number 3 کیا ہے write your letter آپ نے اپنا actual letter لکھنا ہے جو کہ ہم already لکھ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو سب سے important step اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی contact list کی جو بھی اس کے اندر attributes تھے جو آپ یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں ایسے میں چاہتا ہوں کہ جس بھی student کو میری یہ mail send ہوگی اس میں date لکھی بھی آنی چاہئے اور student کا roll number آنا چاہئے اور اس کا address اور phone number آنا چاہئے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے insert merge field پہ click کرنا ہے roll number کے اوپر click کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کا address add کرنا ہے یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کا phone number add کرنا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ insert کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوانا چاہئے there اس کا first name اور last name آنا چاہئے تو یہاں پہ ہم کریں گے insert merge field کے اوپر اس کا first name اور space دے کے اس کا last name add کر دیں گے تو first name اور last name ہم نے یہاں پہ add کر دیں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے اس generic letter کو link کر دیا ہے اپنی contact list کے ساتھ تو contact list میں جس بھی جتنے بھی students ہیں جن کے roll number address اور phone number موجود ہیں ان کو mail send ہوگی اسی format میں جن میں ان کا roll number لکھاوائے گا ان کا address لکھاوائے گا ان کا phone number لکھاوائے گا تو یہ ہم یہاں پہ کر چکے ہیں next کریں گے preview your letter اب آپ نے یہاں پہ جتنے بھی آپ کے recipients ہیں جو یہاں پہ آپ کو email send ہوگی وہ آپ یہاں پہ ان کے letters preview کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ finish and merge کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو individual documents individual mails تیار ہوئی ہیں ان کو edit بھی کر سکتے ہیں ان کا print بھی نکال سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ email messages وہ تمام student کو send کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ click کرنا ہے send email messages کے اوپر اور کہاں پہ آپ send کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ ایک option آئے گا email کا ہم نے جیسی two کے اوپر click کریں گے تو ہماری contact list میں جتنے بھی columns ہیں ان تمام آ جائیں گے تو ہم بھیجنا چاہتے ہیں email میں یعنی جتنی بھی emails ہیں ان کو تمام یہ letter send ہو جانا چاہیے اور subject line اس کی کیا ہوگی selection email جب بھی ہم send کرتے ہیں تو اس کی subject line ہوتی ہے وہ ہوگی selection letter اور اس کا mail format ہم یہاں پہ select کریں html یعنی انہیں html form میں ہماری یہ mail receive ہوگی تاکہ وہ اسے browser پہ بھی open کر سکیں اور ہم records send کر رہے ہیں تمام recipients کو تمام records کو اس کے بعد آپ okay کے اوپر click کریں گے تو یہ تمام یہ جو mail ہے یہ تمام students کو send ہو جائے گی یعنی کہ ہمارے جتنے بھی students تھے ہماری contact list میں ان تمام کو یہ جو ہماری mail ہم نے تیار کی تھی وہ ان کو send ہو جائے گی اب اگر آپ اس چیز کو check کرنا چاہتے ہیں یہ email send ہو چکی ہے تمام students کو تو اس کے لئے ہم ہم ہماری چونکہ msword microsoft کا ایک software ہے اور ہم نے اپنے کمپیوٹر میں Outlook بھی انسٹال کیا ہوا ہے Outlook دراصل ایک ایسا application software ہے جس کے ذریعے ہم mail send کر سکتے ہیں اب ہم اگر check کرنا چاہیں کہ ہماری mail sent ہوئی ہے ان تمام students کو تو ہم اپنا Outlook open کر لیتے ہیں Outlook آپ open کریں گے تو یہاں پہ آپ send کے اوپر جب click کریں گے تو یہاں پہ ہماری list آ جائے گی جو کہ ہم نے اپنی email send کی ہے لیکن ہماری email یہاں پہ send نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ ہمارے system میں کچھ restrictions ہیں جس کی وجہ سے mail send نہیں ہو رہی لیکن آپ اپنے system پہ جب ہی apply کریں گے تو آپ کے Outlook سے ان تمام mailing address پہ جو کہ ہماری contact list میں موجود ہیں ان تمام کو یہ mail send ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنے دیکھا کہ journal ہم نے ایک letter جو ہے وہ تیار کیا ہے اور اس journal letter کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ مختلف بہت سارے contacts میں ایک ہی وقت میں send کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو edit بھی کر سکتے ہیں edit کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام students ان کا یہاں پہ roll number لکھا رہا ہے ان کا address لکھا رہا ہے phone number لکھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کا نام لکھا رہا ہے یعنی اس format میں ایک مکمل letter اس student تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو اگلا آپ کے پاس ہے یہاں پہ جو اگلا student ہے اس کو بھی letter اس format میں پہنچ جائے گا اب اگر آپ کسی بھی ایک letter کو edit کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم mail merge کا استعمال کرتے ہیں ms word میں ایک generic letter بہت سارے contacts میں بھیج سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم نے ms word میں mail merge کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھا